عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب بشرح لی صدری و ایسر لی امری و اہلالعقدتن من لسانی یفقہ قولی ریاض الصالحین دوسرا حصہ خاص صورتیں اور آیتیں پڑھنے کی ترغیب کا بیان حضرت ابو سعید رافع بن معلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا میں تجھے مسجد میں نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی ایک اہن سورہ نہ سکھ لاؤں تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے قرآن کی ایک اہم سورہ سکھ لاؤں گا آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین یہ سبا مسانی بار بار دہرائی جانے والی ساتھ آیتیں اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے بخاری شریف فائدہ قرآن کریم میں آتا ہے کہ اے پیغمبر ہم نے تجھ کو سات آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں اور قرآن عظیم دیا ہے سورہ الحجر آیت ست تاسی یہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کی ٹیکہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبا مسانی سے سورہ فاتحہ مراد دی ہے کیونکہ یہ سات آیتیں ہر نماز میں اور ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی ہیں اس لیے کہ اس کے بنا کوئی نماز نہیں ہوتی جیسا کی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اور اسے قرآن کی اہم سورہ اس لیے فرمایا گیا کہ یہ قرآن کے سارے مقصدوں پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں اس میں عقیدہ توحید اور صرف ایک اللہ کی عبادت اور اسی سے مدد مانگنے کا اور بدلے کے دن کا وائدہ اور وائید اور پچھلے امتوں کے بھلے لوگوں اور گمراہ دونوں کی قسموں سے تعلیم پکڑنے کا بیان ہے اس لیے ابو دعود اور ترمیزی کی ایک روایت میں اسے ام القرآن بھی کہا گیا ہے یعنی قرآن کی جڑ اصل اور بنیاد حضرت ابو سعیر خدری رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قل ہو اللہ احد کے بارے میں فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے بے شک یہ یعنی سور اخلاص تہائی قرآن کے براوت ہے ایک اور روایت میں ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تمہارا ایک آدمی اس بات سے ویوش ہے کہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھے یہ بات صحابہ کو بھاری معلوم ہوئی اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے یعنی کوئی نہیں رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ہو اللہ احد اللہ السمت آخر تک تہائی قرآن ہے بخاری فائدہ یعنی سور اخلاص ایک بار پڑھنی نہ اج اور ثواب میں ایک تہائی قرآن پڑھنے کے برابر ہے اس سورے میں اللہ کی توہید کا بیان ہے اور اس کے کسی ساجی ہونے کا انکار ہے اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالی کو اپنی توہید کا بیان کتنا پسند ہے اور اسی حساب سے اس کو شرک سے کتنی نفرت ہے اس لئے اس نے شرک کو ناقابل معافی قرار دیا ہے پہلے ہی دعوی سے روایت ہے کہ ایک شخص نے کسی دوستے شخص کو کل ہو اللہ ہوا حد بار بار دوراتے میں سنا تو جب صبح ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے آپ سے اس شخص کا ذکر کیا وہ اس عمل کو کم تر یعنی معمولی سمجھتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یقینا یہ سور اتہائی قرآن کے برابر ہے بخاری شریف فائدہ یہ تقالہ کا مطلب ہے کہ اچرج کرنے والا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس شخص کی بات کی جو بار بار پڑھتا تھا سور اخلاص کے پڑھنے کو عجر ثواب کے لحاظ سے معمولی سمجھتا تھا لیکن آپ نے اس کی فضیلت بیان فرما کر اس کی غلط فہمی کو واضح فرما دیا اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مظلوم کشمیریوں فلسطینیوں اور دیگر ممالک میں جہاں بھی مسلمان بھائی بہن پریشان حال ہیں یا اللہ آپ ان کی مدد فرمائیے اور ہم کو بھی اپنی استعداد کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے آمین سبحان اللہ و بحمده سبحانک اللہ حمہ بحمدک اشہدون لا الہ الا انتا استغفرک و عطوب علیک سبحان ربک رب العزتی امہ السفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ